اوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان کرکٹ پورٹ کے سابقی اسٹریکٹر جناب اصر خان صاحب السلام علیکم خان صاحب جی والیکم السلام خان صاحب آپ بہت خوش ہوں گے یقینا جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خوشی کی ہے حافظ آپ جب بھی پاکستان میں کرکٹ کے ناتے سے جو بات ہوتی ہے اور کوئی سیریز ہوتی ہے ایشیا کے کپ کے بعد کافی ایک ڈسپونڈینسی جو تھی نا وہ کرکٹ کے شائقین پر چھائی ہوئی تھی اور فورچنیٹلی کہ اس کے فورن بعد اسٹریلیا کا یہ ٹور تھا اور جیسے کہ پہلا ٹیسٹ میچ دبائی میں ملکل پاکستان جیتنے کے نہج پر تھا مگر بڑی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس تھی اسٹریلیا نے اور یہ میچ ڈراؤ کر لیا مگر اس کے بعد ابودابی میں جستہ پاکستان نے پرفارم کیا پاکستان کی بیٹنگ نے بالنگ نے فریڈنگ نے اوورال کیپٹنسی نے تو اس سے یہ جیت جو ہے نا یہ ہمیشہ جیت جو ہے نا اس کے ساتھ سب کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مگر جب ہار ہوتی ہے مشکل وقت ہوتا ہے ہار ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا کو چھپ کر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ وہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ای تنک کہ پاکستان کا ہر کرکٹ کا شائق جو ہے وہ اس چیز سے بڑا خوش ہوگا کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر آسٹریلیا کا خلاف اپنی ہوم سیری جو ہے وہ جیت لی اچھا خان صاحب ہم آسٹریلیا کو یہاں پر گرائیں تو ہم بہت اچھے ہیں اور ہم اگر آسٹریلیا جائیں اور وہ ہمیں گرائیں تو ہم برے ہیں بلکہ بہت برے ہیں یہ حفظ صاحب کافی انٹرسٹنگ آپ کا پویشن ہے اگر آپ دنیا کے تمام سیریز کا اگر آپ ایک تائرانہ بہت 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 بہت